ہر نائی بی آئی پی کے مرکزی رہنماں صوبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا کہ دہشت گردی کے مقمل خاتمے کے لیے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا گھڑ جوٹ توڑنے کے لیے موثر اور ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہر نائی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ دشمن سردوں پر ہو یا شہروں میں دوستوں اور دشمنوں کو پہچاننا ہے سی پیک میں کسی بیرونی طاقت کی رخہ اندازی مرداش نہیں ہوگی پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کی بروقت تقمیل اور تحفظ ہماری قومی فریضہ ہے کہ سی بھی بیرونی قوت کو اس میں رخنا نہیں ڈالنے دیں گے سبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ ایسی رکافٹوں سے آنی ہاتھوں سے امٹیں گے تمام دشنوں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج نقابل تسخر ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے بیس سال سے ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار تھا جس میں قوم اور مسلح افواج نے شانہ بشانہ بے انتہا قربانیہ دی دہشت گردی کے سناسور سے جہاں دنیا کی کئی ممالک اندرونی انتشار کا شکار ہو چکے ہیں الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ان چیلنجز کا عبر پور جرت سے مقابلہ کیا چند سال پہلے ہم نزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کا شکار تھے لیکن اب حالات پہلے سے بہتر ہیں اور آگے بھی بہتر ہوں گے انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی بے پناہ قربانیہ کی بدولت صوبے میں امن و ایمان کے قیامے روز بروز بہتری آ رہی ہے اس موقع پر لویز امیدوار کا جلد آرڈرز کی تائناتی کا مطالبہ جس پہ انہوں نے جلد آرڈرز جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی نان ٹیچن اور دیگر الٹوہ پوسٹوں کو بھی نوٹس لیا اور ہرنائی میں جاری تمام ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ہرنائی سے ایک گریٹ نیوز کے ریپورٹر نجیب الاشراد